اسے جو صورتحال ہے وہ اور بھی خطرناک ہو گئی ہے اور اب یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ خطے میں مزید یہ جنگ اور پھیلے گی اب اسرائیل کو ایک تو انسائٹ پرابلم آ گیا یعنی فلسطینیوں کی ریزیسٹنس تھی اور دوسرا اٹ لیسٹ فور ٹو فائیو آؤٹسائیڈ فرنٹ ان کے لیے اپن ہو گئے تھے اسرائیل نے جاریت کی ہے اور جو ریاستی دہشتگردی اس سے ایک تو ان کے خلاف غم و غصہ و نفت بڑھے گی اور مغرب اور مسلمانوں کے درمین خلیج بھی بڑھے گی اور اس کا غصہ جو ہے اسرائیل کے خلاف بھی ہے مغرب کے خلاف بھی ہے اور مسلمان حکومتوں کے بھی خلاف بھی ہے اس وقت تو صورتحال جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انچارٹڈ ٹیریٹری میں داخل ہو چکی ہے تو ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو جنگ ہے ختم کب ہوگی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جنگ کس حد تک پھیلتی رہے گی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ایران کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا آخر ایران کا رییکشن جو ہے وہ بہت ہی اہم ہو سکتا ہے اب جو اٹیمٹ آئی حسن نصر اللہ کی اسیسی نیشن کی اس کے بعد میرا خیال ہے ایران کے لیے چیلنجز بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہیں اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ فل سکیل وار سے اپنے آپ کو آؤٹ ٹرک سکیں وہ چاہتا ہے نیتن جہو کہ ایران کو ٹرپ کر دے اور پرووک کر دے جیسے صدام حسین نے غلطی کی تھی وہ فارغ ہو گیا تھا تو ایران میرے خیال میں اس کا رویہ متات ہوگا اس کا رویہ سخت ہوگا لیکن وہ اس ٹرپ میں نہیں آئے گا کہ نئی جنگ چھڑ جائے جنگ کو بند کرنے کے لیے تو ایک ادارہ ہے دنیا میں اور وہ ہے یون سیکیورٹی کانسل مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یون سیکیورٹی کانسل جس کی پرائمری ذمہ داری ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس ان سیکیورٹی وہ پیرلائزڈ ہے ڈیوائیڈ ہے اور وہاں امریکہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر امریکہ چاہتا پہلے بھی اور آج بھی تو وہ اسرائیل کو روک سکتا تھا ہم براہ راست پارٹی نہیں ہیں مشتقی وسطہ کی اس وقت جنگ میں جس طرح ایران یا باقی آرم مالک ہے یہ ایک فرق ہے لیکن ہمارے احساسات ہمارے جذبات ہماری سوچ ہماری ہمدردیاں ہماری حمایت وہ پوری طرح مظلوم مسلمانوں کے چاہے لبنان کے ہوں یا فلسطین کے ہوں ابھی تک ان کا جو پولیٹیکل پرسپیکٹیو آیا ہے رشیہ اور چینہ وہ ایران کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اور امریکہ اور یورپ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اگر یہ وار ریجنل لیول پر ایکسپینڈ ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ چانسز ہیں میڈل ایس کے اندر ایکسپینڈ ہو جائے گی تو مجھے یہ ایک تشویش ہے کہ یہ ورلڈ وار کی طرح بھی موف کر سکتی ہے اسرائیل کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو مستقبل بتاریخ نظر آ رہے ہیں مجھے کیونکہ یہ اسرائیل سے سمالہ نہیں جانا ہے کیونکہ جتنی انہوں نے ظلم کیے ہیں اس کا ردعمل تو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس خطے میں جہاں اس وقت قابض ہے ہماری زندگی میں تو کم سے کم پائدار امن اور سلامتی قائم نہیں ہو سکتا